ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستویت قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں زہرہ بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں زمین زیدی حاضر ہوں لے کر آپ کے سامنے صدیقہ کبرہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے خطبوں کے سلسلے میں ہمارا خصوصی پروگرام حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ اور مطالبہ حق حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے اس خطبے کو میں ایک سیریز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اس سیریز کا تیسرا حصہ آج آپ کے سامنے حاضر ہے ناظرین جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ اپنے اس خطبے میں سب سے پہلے حمد پروردکار کرتی ہیں اور ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتی ہیں پھر اس کے بعد مجمع کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے شریعت کے احکام اور اس کے فلسفے کو خطبے میں اس طرح بیان کیا آپ فرماتی ہیں کہ بس اللہ نے ایمان کو تمہیں شرک کی آلودگی سے پاک کرنے کا ذریعہ بنایا اور نماز کو تکبر کی کسافت سے محفوظ رکھنے کا وسیلہ قرار دیا زکاة تسکیہ نفس کا ذریعہ اور رسک میں اضافے کا باعث ہے روزہ رکھنے سے اخلاص کی جڑے مضبوط ہوتی ہے اور حج سے دین کو بڑی تقویت ملتی ہے نظام عدل دلوں کو ایک لڑی میں پیروتا ہے اور سب کے ساتھ برابری کے جذبے کو تقفیت دیتا ہے اور ہماری اطاعت سے قوم میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے یہاں تک کی ہمارا سلسلہ امامت ملت اسلامیہ کو انتشار اور تفرقے سے بچانے میں بہت مدد دیتا ہے جہاد میں اسلام کی قوت اور اس کی عزت کا راست پشیدہ ہے سبر و شکے بائی کی بدولت، عجر و ثواب اور ہر طرح کی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں عمر بالمعروف میں عوام کی بھلائی ہے وہ اس ذریعے فلاہ کو پہنچتے ہیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک خدا کے قہر و غزب سے بچائے رکھتا ہے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے اور ان سے محبت کا برطاو کرنے کی سبب عمر بڑھتی ہے وسائل زیادہ ہوتی ہیں قصاص انسانی زندگی کا احترام سکھاتا ہے اس سے خوریزی کی روک تھام ہوتی ہے نظر کی ادائیگی یا اہد و پیمان کی تکمیل، رحمت اور مغفرتی خداوندی کا وسیلہ بنتی ہے صحیح نابطول اور درست پیمانوں کے استعمال سے کم فروشی کا خاتمہ ہوتا ہے دوسروں کے حقوق کو تحفظ ملتا ہے شراب نوشی کی ممانعت نفس انسانی کو گناہ آلود نہیں ہونے دیتی توہمت لگانے اور الزام تراشی سے دور رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگ خدا کی نفرین سے محفوظ رہیں چوری چکاری سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شرافت کا دامن داگدار نہ ہونے پائے شرک سے منع کرنے کا باعث یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اسی کو اپنا رب اپنا پروردگار سمجھیں اس کے علاوہ اور کسی کو اپنا پالنے والا نہ سمجھیں لہٰذا تم پرہزکار بنو پرہزکاری کا حق ادا کرو اور موت آئے تو اس حال میں کہ اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہو اور پروردگار عالم نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرو اور جن امور سے روکا ہے ان کے قریب نہ جاؤ ہاں اللہ کے بندوں میں صرف علم والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں اس کے بعد چناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ علیہ نے اس خدبے میں اپنا تعرف اپنے عظیم باپ کی توصیف اور اپنے شوہر کی جافشانیوں کا بیان کیا ہے پھر آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میری گفتگو شروع سے آخر تک ایک جیسی ہوگی اس میں نہ کسی طرح کا فرخ ملے گا اور نہ کوئی خود دکھائی دے گا یہاں تک کی میرے عمال حیات میں بھی کوئی ایسا کام نہیں جس کا رشتہ حق و صداقت سے نہ ملتا ہو دیکھو تمہارے یہاں ایک ایسے رسول آئے ہے جو تم ہی میسے ہیں تمہارا دکھتر ان پر شاہ ہے انہیں نفس نفس تمہاری بھلائی چاہیے ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان اور انتہائی شفیق ہیں اگر تم نصب کے حوالے سے انہیں جاننا چاہو تو یاد رکھو کہ وہ میرے اور صرف میرے باپ ہیں تمہاری عورتوں میں سے کسی کو ان سے رشتہ پدری کا اجاز نہیں حاصل اور میرے شریک زندگی علی علیہ السلام کے چچا ذات بھائی ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی سے ان کی یہ قرابت داری نہیں حضور سے یہ خاندانی وابستگی ہم لوگوں کے سامنے کس طرح باعث افتخار ہے خدا کے پیمبر نے کس خوش اسلوبی سے کارل رسالت کو انجام دیا اور مشریکوں کو ان کے کردار سے باخبر فرمایا آپ دشمنانے خدا کی راہ و روش سے مو موٹتے رہے سرکشوں کے سر توڑے باغیوں کی گردریں مروری تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے پیغمبر اکرم نے حکمت کی زبان اور نصیحت انگیز حسن بیان سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا انہوں نے بدوں کو پاش پاش کیا اور نخوت پسندوں کو نیچہ دکھایا خدا فراموشوں کے مجمع میں بھگدر مچ گئی اور وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے پھر جہل کی تاریخی ختم ہوئے اور صبح آگہی کے جلوے پھیل گئے حق اور حقیقت نکھر کر سامنے آئی دین کے پیشوانے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا شیطان کے ساتھ ہی دم بخود رہ گئے منافقوں کے گروہ ہلاکت کو پہنچے کفر اور اداوت کے سارے بل کھل گئے اور تمہاری ہوتوں پر توحید کے رسیل بول مچلنے لگے ہاں ان حالات کے ظہور میں گنتی کی ان چند ہستیوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے ناموافق حالات میں بھی اپنی پاک بازیوں کو سنبھالے رکھا جبکہ مچموعی طور پر تم سب دہکتے ہوئے آتش گدے کے دہانے پر کھڑے تھے طاقتوروں کے سامنے تمہاری حصیت کیا تھی گھوٹ برپانی موکانے والا جلدی میں آگ لے جانے والے کی ایک ایک چنگاری قدم قدم پیر میں آنے والے مخلوق گڑھوں میں جمع گندے پانی سے اپنی پیاس بچھاتے تھے گھاس پھوس سے پیٹ پڑھتے تھے زلت اور خواری تمہارا مقدر بنی ہوئی تھی ہر وقت یہ دھڑکہ لگا رہتا تھا کہ آس پاس کے لوگ کہیں اغوانہ کر لیں اللہ نے تمہیں ان تمام اندھوناک واقعات سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نجات دلائی تمہاری پریشانیاں دور ہو گئیں سرکار ختم المرسلین نے زور آوروں کے ہاتھوں بڑے مسائب پرداشت کی مگر عرب کے بھیڑیوں اور سرکش اہل کتاب کا جم کر مخابلہ کیا دشمن جب بھی جنگ کے شولے بھڑکاتے تو اللہ ان کو بچھا دیتا اور جس لمحے بھی شیطان کے ساتھ ہی کوئی فتنہ کھڑا کر دیتے تو مشرقوں میں سے کوئی اشدہے کی طرح بڑا سا موں کھولتا تو خاتم الانبیاء اسلام کے تحفظ کے لئے اپنے بھائی علی کو آگے کر دیتے پھر علی علیہ السلام چڑھائی کرنے والوں کو جب تک پامال شجاعت نہیں کر دیتے واپس نہیں آتے تھے ہاں فتنوں کی آگ کو اپنے تیخ کے پانی سے بجھا کر دم لیتے خدا کی راہ میں ہر سختی چھیلتے اور ہر دن کو بچھاتے وہ اللہ کے رسول سے بہت خریب تھے اور پاک پروردگار نے انہیں اپنے اولیاء کی سروری عطا فرمائی تھی علی جہاد کے واسطے ہر وقت تیار رہتے وہ امت کے خیر خواہ تھے اللہ کا ہر حکم دل سے بچا لاتے دین کے تمام امور کے لئے جان توڑ کوشش کرتے یہاں تک کہ جب بات خدا کی ہو تو پھر کوئی کچھ کہے اسے خاطر میں نہیں لاتے تھے مگر تم تو ان دنوں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے سکھ چین سے امن و امان کی چھاؤں میں اتمنان کی سانس لے رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ ہم پر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور تمہیں یہ بری خبر سننے کو ملے جنگ کے موقع پر تم گوشہ امان میں جا بیٹھتے تھے اور لڑائی دیکھ کر فرار کی راہیں دھوننے لگتے تھے ناظرین جہاد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرما رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹھے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پر جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا ناظرین قرآن کریم کی اس آیت میں ہمیں راہ خدا میں جہاد کی اہمیت کا پتہ جلتا ہے اور جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے حضرت علی علیہ السلام کا حکم الہی پر راضی رہنے اور راہ خدا میں مشکلے اور پریشانیاں برداشت کرنے کا پتہ جلتا ہے نظریہ امامت قرآن کریم کی اہمیت اور شریعت کے احکام کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جو ہمارے لیے قابل توجہ بھی ہے اور قابل تقلیب بھی اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ تب تک کے لیے خدا حافظ